سواگت ہے مترو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے لائک سبسکرائب ڈبا کے تھوک دو ورنہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد کوئی بھی نہیں کرتا لیٹرلی کوئی بھی نہیں کرتا تو ابھی کر دو تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بلی نام کا ایک فیجیشن جو اپنے سکر آٹس نام کے بیس فرینڈ لائن کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تب اسے ایک پتھر ملتا ہے اسے گولف کی طرح مارتا ہے پھر وہاں پہ بلی کی وائف آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج تم پائن لینے جانے والے تھے پر تم یہاں پہ تم مستی کر رہے ہو پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنگلی کوئی نہیں ایک ہاتھی کے پاس آئی ہوتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ اب کی بار بلکلی بارش نیو 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 جس کے بارے سندیوں میں پانی بھی نہیں آیا اگلے سین میں ہمیں ایک کچن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک مرگے کی بلی چڑھنے والی ہوتی ہے اور وہ کیسے نہ کیسے کر کے اپنے آپ کو آجات کر لیتا ہے اور اس سپ سے باہر کوری جاتا ہے اسے وہاں پہ ایک بوٹ ملتی ہے جس میں پہلے سے ہی کافی زیادہ جانور ہوتے ہیں اصل میں ان سب جانوروں کو اس بوٹ پر اس لیانا پڑا تھا کیونکہ انسان انہیں مارنا چاہتے تھے پھر وہ سب لوگ مل کے ایک ایک ایسے جگہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ انسانوں کا نام و نشان بیناؤ پھر وہاں پہ ایک بھوڑا کچھوہ نے سب کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ آگے ہی ایک سائیبیریان نام کی جگہ ہے جہاں پہ انسانوں کا نام و نشان بینی ہے پھر وہ مرگا کہتا ہے کہ چلو سوٹ سلتے ہیں پھر اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سائیبیریان کی گوین اپنے باہر کی دوستوں سے کہتی ہے کہ پانی کے ساتھ باکی کھانے کی چیزیں بھی ختم ہوتی جاری ہیں تلاب میں سے پانی نکالنے جاتا ہے اور جب بلی تلاب میں سے پانی نکال رہا ہوتا ہے تو رائن اور بفیلو کی نظر اس پر پڑ جاتی ہیں پھر بلی کا بیٹا ان سب کو بتاتا ہے کہ میرے پاپ آج پانی لے کے آئیں گے پھر وہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے بلی دوڑتا ہوا آرہا ہے اور اس کے پیچھے بفیلو کا جھنٹ پڑا ہوا ہے پھر بلی کا بیٹا یہ دیکھ کے بہت زیادہ تعریف کرتا جاتا ہے پھر بیٹےوں سے بلی کا سارا پانی بھیجاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد بلی کے بیٹے کا سب لوگ مجھا اڑاتے ہیں پھر بلی سے بلی سے کہتا ہے کہ آج سے وہ اس کا ڈیٹ نہیں ہے یا سننے کے بعد بلی بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر بلی کے بلی کے بیٹے سے کہتے ہے کہ تمہیں ڈیٹ کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہتا ہے پھر بلی اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوتا ہے پھر بلی اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا پانی ڈھونڈنے میں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس کا ڈیٹ کتا بہت دور ہے پھر بلی کا دوست ماں سے جانے کو راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں ہی پہ بہت جادہ خوش ہوں پھر بلی اکلے جانے لگ جاتا ہے پھر بلی کا دوست اس سے کہتا ہے کہ جب تم ریور بیٹ کو فولو کرو گے تو تو تمہیں ویلی آف ڈیٹ ملے گی اسے بھی تمہیں پار کرنا پڑے گا یہ سننے کے بعد بلی بھوجہا ڈر جاتا ہے وہ اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ یہ ویلی آف ڈیٹ ہے کیا پھر بلی کا دوست بلی کو بتاتا ہے کہ بہت سمیں پہلے وہ وہاں پہ گیا تھا اور اسے بتاتا ہے کہ وہاں پہ بہت جالک خطرناک جانور رہتے ہیں جو کہ وہاں پہ آنے والے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے پھر بلی اسے یہ ساری باتیں بتائی رہا ہوتا ہے پھر وہ بلی کی اور دیکھتا ہے تو بلی وہاں پہ نہیں ہوتا ہے بلی اپنے پانی لینے کی تلاس میں چلا جاتا ہے پھر بلی چلتے جلتے ویلی آف ڈیٹ میں آ جاتا ہے وہی ویلی آف ڈیٹ کے بار دو گٹ بلی کو وون کرتے ہیں اندر جانے سے پھر بلی اندر چلائی جاتا ہے وہاں جانے کے بعد بلی گو بہت جار درامنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پھر وہ جیسے پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے بلی کا دوست اس کے ساتھ آئی گیا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد بلی بہت جب ihnہ خوش ہو جاتا ہے پھر بلی کے سامنے میں ایک ٹینڈوے سے ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد بلی کی سی ٹی پیٹی گل ہو جاتا ہے پھر وہ ٹینڈوہ اس کے پیچھے دیکھتا ہے تو وہ جہاں ڈر جاتا ہے اصل میں بلی کے پیچھے ایک پولر بیئر ہوتا ہے جو کی بلی کی جان بچا لیتا ہے پھر وہاں پہ بلی کا فرینڈ بھی آ جاتا ہے وہ سب لوگ اس مرگے اور اس مرگے کے فرینڈ سے ملتے ہیں پھر وہ سب لوگ رات کو آرام کر رہے ہوتے ہیں پھر بلی کا دوست بلی کو بتاتا ہے کہ بہت سب میں پہلے وہ یہاں پہ آیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ پھر وہاں پہ کسی جانور نے اس کے بھائی کو مار دیا جس کا نام انسان ہوتا ہے پھر صبح چارلز اپ کو جگہ آتا ہے پھر پولر بیئر کہتا ہے کہ میں جارہاں چل نہیں سکتا ہوں بہت جارہاں تھک کیا ہوں پھر چارلز اپنے دو دوست توبی اور سمائلی کو بلی کے ساتھ پانی دھونڈنے کے لیے بھیجتا ہے پھر بلی بھی اپنے سفر میں آگے بڑھ جاتا ہے اسے آگے چلتے چلتے ایک ڈیم دیکھتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ندیوں میں پانی نہیں آ رہا ہوتا ہے پھر وہ چھپتے چھپتے ڈیم کے اوپر چڑھ جاتے ہیں پھر انہیں دیکھتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارا پانی ہے پھر وہی پاس میں ایک ہوتل ہوتا ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ آیا ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پریابرن چینج کے اوپر بات چیز کرنے آیا ہوتے ہیں پھر ٹوبی اور ٹوبی کے دوست بھی ایک ناو میں بیٹھ کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں پھر بلی اور بلی کا دوست وہاں کونفرینس روم میں پہنچ جاتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد سب لوگ بہت جاں در جاتے ہیں پھر وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک سکس ہوتل کے اوپر کو فون ملاتا ہے پھر وہاں کا اوپر ایک ہنٹر کو بھیجتا ہے پھر ہنٹر بلز پہ گولیا برسائیں لگ جاتا ہے جس کے ویسے بلز پانی میں کھوچ جاتا ہے پھر ہنٹر وہاں کا پانی بہا دیتا ہے اور بلز کو ایک بندر بچا لیتا ہے پھر ٹوڈو بلز و بلز کے فرینڈز کو وہاں ایک ہوتل میں روم دے دیتا ہے ان سب کو بچانے کے لیے پھر وہاں لوگ ٹوڈو سے کہتا ہے کہ ہم جہاں جا دے رکھ نہیں سکتے ہم سب کو اپنی فیملیز کے لیے پانی لے جانا ہوتا ہے پھر ٹوڈو ان سب کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں ڈیم کے گیٹ کھولنے ہوں گے پھر ٹوڈو ان سب کو کنٹرول روم لے جاتا ہے پھر بلز ایسی فرینڈ گیٹ کو کھولنے ہی کوشش کرتا ہے وہاں پہ ہنٹر آ جاتا ہے اور ہنٹر بلز کے دوست کو بیوشی کا انجیکشن مار دیتا ہے پھر ایسی بھاگا دوڑی میں بلز کا پیر ایک بٹن میں ڈب جاتا ہے جس کے ویسے گیٹ کھل جاتے ہیں بلی اور بلی کے دوست اس میں کوٹ جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگن کر جاتے ہیں پھر ہنٹر بھی ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پھر وہاں پہ چارلز اور چارلز کے فرینڈز آ جاتے ہیں جو کہ ان سب کو بچا لیتے ہیں پھر بلی کے دوست اب بھی وہی پہ ہوتا ہے وہ لوگ اسے ایک جو میں بیکنے والے تھے پھر چارلز بلی سے کہتا ہے کہ تمہیں سب جانوروں کو ایک کھٹا کرنا پڑے گا اور ان سب کی مدد سے تم اس ڈیم کا ٹوٹ دینا پھر بلی وہاں پہ جاتا ہے پھر بلی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے سب دوستوں کو کھٹا کرنے لگ جاتا ہے وہ جنگل کے سارے جانوروں سے کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیم ہے جس نے ہماری ندیوں کا پانی روک رکھا ہے اگر ہم نے ابھی کچھ نہیں کرا تو بعد میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اور ہم سب لوگ پیاس سے مر جائیں گے پھر اگلے دن وہ سب جانوروں اس بلی کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں پر وہاں پہ بفیلو اور رائنو کا جھونٹے نہیں ہوتا ہے پھر وہ سب لوگ ڈیم کا پاسپورٹ جاتے ہیں پھر ہنٹر وہاں پہ ایک پلین لے کر آ جاتا ہے جس میں مسائل لگی ہوتی ہے وہ ان سب مسائل سے ان سب جانوروں کو ماننا چاہتا ہے پر ٹوٹو ان سب کو بچا لیتا ہے جس کے ویسے وہ مسائل ڈیم کے گیٹ کے اندر چلے جاتا پر وہ فٹتی نہیں ہے پھر اس ہوتل کے مالک کا بیٹا جو کی اچھا ہوتا ہے ریل کا وہ بلی کے فرینڈ کو آجات کر دیتا ہے پھر وہ سب لوگ اس ڈیم کو ٹوٹنے لگ جاتے ہیں پھر وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ رائنو بفیلو گروپ بھی وہاں آگیا ہوتا ہے وہ بھی ان کی مرد کرنا چاہتا ہے پھر ان سب کی مرد سے وہ ڈیم تھوڑا تھوڑا ہلنے لگ جاتا ہے پھر تک کافی نہیں ہوتا ہے اس ڈیم کو ٹوڑنے کے لیے پھر بلی وہاں پہ ایک پتھر کو دیکھتا ہے وہ اس پتھر کو پہلے جیسا شوٹ مارتا ہے پھر وہ شوٹ اس مسائل پہ جا کے لگ جاتا ہے پھر مسائل فٹنے کے ویے ایسا وہ ڈیم بھی ٹوٹ جاتا ہے وہ سب لوگ بھی پانی کے ساتھ بھیک کے اپنے جنگل آ جاتے ہیں پھر انہیں کبھی بھی پانی کی کمی نہیں ہوتی پھر سب لوگ ہسی خسوس ہی رہے لگ جاتے ہیں تو گائیس سہی پہ موی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو موی تھوڑی سی بچھے لگی ہو یا میری مہنت اچھے لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دینا تم سب دیکھی سکتے ہو میرے بہت کم سبسکرائب آنے تو یا جلدے سبسکرائب کرو بڑا ہو یار